اللہ والے ہیں زیادہ پر رہا ماروک کو گمنام دیتی بلا اور مصنیق پیر جو ہے وہ بہت مشہور ہے تیزی چیز کو کوئی فارمولہ نہیں گا سکتے کون گمنام زندگی اثر کرتا ہے کون مشہور زندگی اثر کرتا ہے بے شمار ایکسپشنز ہیں سنچ اللہ والے میرے گا بہت کام ملدہ والے ایسے ہوئے ہیں جن کا نام دنیا کا معلوم نہیں تقریبا سب کا معلوم ہے زیادہ پر بات نہیں معلوم ہے آئیے بات آئیے کہ وہ بات نہیں معلوم ہوا لیکن یہ الگ کام ہے جس کو چاہے جب چاہے معلوم کروا دے جس کو چاہے مکفی کر دے اور مشایخ کرام بات یہ ہوتی ہے کہ مقتصر اس کے جواب جس نے خود کچھ بننا ہے وہ تو شورت اختیار کرے گا تب ہی بننے کا ہے جس کو اس نے بنانا ہے اس کو ضرورت ہی کھونی شورت مقصد ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے وہ پھر اللہ ہی جانے ہے اللہ کی کام میں جس نے خود ہی کاروبار کرنا ہے وہ اشتیار ضرور دے گا کہ اشتیار بہتر کاروبار نہیں چلتا ہے اور اللہ کا حکم ہے اس کی اشتیار کی ضرورت کو دیکھوں کسی دیکھنا یہ ہے آپ نے کسی لوگ وہ تو ٹھیک ہے اشتیار والے ہیں بہتر اشتیار کے ہیں پھر آپ کیا سوچتے رہتے ہیں کون اشتیار کا ہے کون بے اشتیار ہے آپ اپنا رستہ گذاروں ایتگیر نہ دیکھو جس کو اللہ چاہے جتنا چاہے عام کے بہت دکھت ہوتی ہے خود شاکتہ کو بہت دکھت ہوتی ہے جسے خود بناند آبم کاروبار وہ بیچارے کو بہت دکھت ہوتی ہے اسے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے جھوٹی سے چی کرامتیں بیان کرنی پڑتی ہیں تاکہ لوگوں کو ذرا پرہ پکنڈا ہو اصلاح ہو اصلاح اور جس کو پکا پتا ہے کہ ہے اللہ کی طرح سے ہے دوستی اللہ سے ہے مغلوق کے ساتھ کوئی لمبا چڑھا مشروع ہونے کی ضرورتی کوئی دنیا ہے اللہ والا تو پر اللہ کے ساتھ رکھے گا دنیا سے کچھ فواید لینے والے جہنے وہ ضرور اشتہار لگائیں گے پہتر یہ ہے کہ دنیا کی اشتہار سے گریز کرو آپ صداقت کے حساب سے جب آپ کے سوال جی کہتا ہے کہ صداقت جہاں وہ زیادہ شورت کی ضرورت نہیں سمجھتی جی کہہ رہے ہیں آپ اپنی صداقت کا آسل کرو کہ آپ کے لئے سچا راستہ کیا ہے نام تو ایک اسلام ہے کتنے مسلمان آپ کے ملے جائیں کہ یہاں جو پاکستان سے دشمن ہیں غبار خان کا نام ریل ملوم کا مسلمان ہے پاکستان کا دشمن ہے پاکستان پسند نہیں آیا جاتا ہے اس طرح اور سندھ پر کوئی ہوگا مسلمان ہے شاید سید بھی ہو پسند نہیں آیا جاتا ہے اس طرح اور کئی جماعتیں ایسی تھی شروع شروع میں انہیں اسلام کو کوئی ہے پاکستان کو قبول نہیں کیا کائجازہ نے قبول نہیں کیا ابول کلام ہے لیکن پاکستان کو قبول نہیں کیا ابول کلام یہ لفظ چھوٹے نہ نہیں ہے شکوان کرے اور اسے اس کو قبول نہیں کیا ساتھ بہتا یہ ہے کہ یہ سارے واقعات ایسے ہیں یہاں کی تنظیم تھی ان کی ہزارے صاحب اور مفتی محمود صاحب اور اللہ حاضر کیا نیم پاکستان کو قبول کیا کائجازم کو اس کا فریادہ بھی کہتے نہیں لوگ مسلمان ہیں لیکن اس آئیڈے کے خلاف ہیں مجبوری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے آج تک سیکھا ہے مسلمان ہونا یا اسلام پر چلنا اس میں کہا جاتا ہم فٹ نہیں ہوتا وہ بیچارہ پر ترمل سیکھتی جائے اور یہ تقلیف بڑی تھی ان کو سب لوگ یہ کہتے تھے کہ جو ہم نے فارمولہ دیکھا ہے نا اسلام کا فارمولے میں ہم نے اور طرح سیکھا ہے مفتی محمود صاحب ہوں فارمولہ میں یہ دیکھا ہے اور مولنہ صاحب ہوں ہم نے فارمولے میں یہ دیکھا ہے کہا ہے کہ آدم اس میں کیسے مسلمانوں کے لیٹر پھٹت ہے تکلیف بجاہ تھی اب بلکلام آزاد کی بھی تکلیف تھی بھروم سارے ہی ہیں تکلیف یہ تھی کہ جن لوگوں کے ساتھ ملکے تم باگے سر مدھا رہے ہیں اسلامی مملکہ یہ لوگ مجھے اسلامی نہیں لگتے اور تم لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں کہتا ہے اسلام لوگے کہتا ہے اسلام علی کیا تعلق اس کے ساتھ اسلام کے ساتھ کہتا ہے اسلام کے ساتھ ہمارا ٹھائٹ ہے ہم تو مسلمان بہت پکے مسلمان ہیں اب بلکلام بھی ہیں اور بیسے بھی آیتے اس کلام ہیں تو ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے اب اسلام پر جہاں مسلمہ پر چھایا اسلام ہوگے تو وہ بات کہتا ہے کہ ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ تم لے کے جا رہے ہو واقعتہ بناؤ گئے حضرت صلی اللہ فطرت کو سمجھ سکے کاجی آدم کو سمجھ سکے اقبال کو سمجھ سکے اقبال کی طرح سے آگئے مسلمانوں کے لیڈر آگئے اقبال کا آدمی ہے کہ کھاتپی تپی غلطید ہے اور یہ زندگی بھی کوئی الپڑ کو جاتا ہے اور پھر بدلے بے تیری نوائے شوکتے چور حریم ذات میں اور بلکل آئے اللہ ماں یہ ٹھیک بات نہیں ہے کیسے کہتا رہتا ہے پھر پاس سے کہتا لوگ یہ کہتا تھے اپنے پاس سے ایسی بات کیا نہیں سکتا کہ اللہ یہ جیب ہے اس کو کوئی فائد دیا اور ہمیں اسلام کرتے کرتے ہیں بڑی دکھت ہوئی لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی حالی کی بات سمان گئے حالی ہے مسددس کہتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اقبال سے ہے پھر یہ اسلام کا اجازت ہے نہیں کہتا اجاز اس لئے آپ جوں کر رسم چلنا کہ حالی بھی ایک ہی ذات ہے اور اقبال بھی ایک ہی ذات ہے اور اقبال بھی ایک ہی ذات ہے یہ سارا بطا سمجھا جاتا ہے اس نے ترتیب بار پہلے پھر ایک کام کیا پھر ایک ہالی کی شکل میں کام کیا اور مسلمانوں کو خطہ بنا کر دے دیا اور جو اپراپگندے والے آپ کا کھال ہے جس سے آپ نے کہا تھا صداقت کے علاوے جو لوگ پراپگندے میں سے وہ پریشان رہے اور جو صداقت والے تھے اس وقت ساتھ دے دیا تو یہاں مطلعہ پر ایک بزرگ ہوتے تھے مشاہ کرام میں تھے انہوں نے ساتھ دیا اس کا آپ کو یاد ہے کس نے دیا؟ کوئی کوئی مطلعہ پر آیا ہے ایسے بہت سارے لوگ تھے انہوں نے ساتھ دیا کارہ درویچو نے ساتھ دیا ہوگا اور علیاء کرام نے ساتھ دیا ہوگا اور بزرگان نے ریال دین نے ساتھ دیا ہوگا تو یہ مطلعہ پر ایک واقعہ ہو جاتا ہے نا اب یہ آکے یہاں فرق بنیادی آجاتا ہے کہ وہ سب سے جو اپنی مردی سے مشاہ کرام بنا وہ اپنے تحفظ کا آپ ذمہ دار ہے اور جس کو اللہ نے بنایا اس کے تحفظ کا اللہ ہی ذمہ دار ہے لہذا کائے جاغن جیت گیا اور اپنے تحفظ والے آپ تحفظ کرتے رہ گئے تیجہ ہو نرس ہو گیا تو آقا سوال جوں آیا کہ صداقت جو ہے وہ پراباگنڈر سے گریز کرتی ہے اس کو تحفظ کہاں سے ملتا ہے وہ صداقت بشمار آپ کے ملک میں موجود ہوتی ہے آج سے پہلے جانے والی آج کے بعد آنے والی یہ دونوں نقران ہوتی ہیں انہیں بات سمجھیں ایک آدمی عبادت کر رہا ہے زور صور کی عبادت کر رہا ہے راتیں جاگ رہا ہے اقبال نے کلام لکھ دیا کلام تو اس کی شب بھی جاری نہیں ہے شب بھی تارید کوئی اور جید ہے کلام نے ایک چھوٹا سا ریکارڈ ہے اس کا طورت سا ریکارڈ ہے اگر یہ راج آپ کو سمجھ آجائے نا تو آپ کو بہت ساری عدیقت حل ہو جائے کیا ہے بات سمجھا رہی ہے سمجھا نکوشی کر رہے ہو خود سمجھا نکوشی کر رہے ہو خود سمجھت بات ہو کیا ہے کہ جو ریکارڈ ہے جس ذات کا ریکارڈ ہے اس ذات کا شروع ریکارڈ سے نہیں ہو سکتا بات سمجھا جائے گی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھو تو سیرت پڑھنے سے عدیقت حلیقت 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 لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کی ذات کا شور نہیں ہے لفظ اللہ موجود ہے اللہ اسم ہے کس کا؟ ذات کا ذات حاوی زمان و مقام اس سے بھی آیا ہے بلند اور اللہ جو ہے یہ لفظ قاوت پر ہے اب شور کہتے ہیں مجھوں آپ کو کہ لام عدود اور باب کی رہنے والی ذات کا شور ایک لفظ سے ریکرن ورڈ تھی کیسے مجھوں کرو گے جب تک آپ لام عدود نہ آپ سمجھے یہاں سے مسلمانوں کو دکت رہی کہ اللہ کا علم مسلمان نے فانی سے کر لیا ہے تو علم نہیں ملے گا باقی کے علم فانی سے نہیں مل سکتا اور کہ ہی باقی سے لیا ہے تو پھر کچھ علم معلوم ہوگا تو بقا کے نا جاننے والا اللہ کا علم نہیں دے سکتا خدا تو اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا یوں بچہ رہنے والا اسے پناہ کیسے بیان کرے گی مر جانے والا انہیں زندہ رہنے والے کو بیان کیسے کرنا ہے اچھا جو سونے والا ہے وہ جاگنے والا کو بیان کر سکتا ہے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو شیرت میں موجود ہے یہ ہی ساری زندگی تو ہونے سے بھی نا یہ تو وہ ریکارڈ ہے جو معلوم ہے اور جو لا معلوم ہے وہ یہ دن کی زندگی کا ریکارڈ ہے رات کی زندگی سے ریکارڈ نہیں ہے اور رات کی زندگی جو ہے وہ پوری موجود ہے کہ آپ ابھی ابھی اس کو مزمل پڑھیں گے آپ سے پرچہ جائے گا کہ ایک رات کی زندگی ہے ایک بیداری کے علم ہے اچھا ایک اللہ کے ہاں مطلب میں تعلق کی زندگی ہے اور اس کا بھی ریکارڈ نہیں ہے سکتا کہ پھر اللہ تعالی نے کہا پھر ہم نے وہ بات کی جو بات کی پھر ہوا جو ہوا پھر ہوا جو ہوئی ہوا پھر جو ہوا سو ہوا اب یہ بات جو ہے آپ کے ریکارڈ میں نہیں آئی اور ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے جو ہم نے نازل کی ہے اب یہ وہ بندہ جانے اور بندے کو لے جانے والا جانے یہاں کے بعد ختم ہو جاتی اس لئے ریکارڈ میں آنے والی بات سے آپ اس ریلیشن کو یا اس ذات کو یا لے جانے والی ذات کو یہ جانے والی ذات کو آپ معلوم نہیں کرتے یہاں سے آئی دکت سب لوگوں کو کہ ان لوگوں نے علم کو کتاب سے حاصل کیا اور پھر وہ علم جو ہے وہ مشاہدے میں نہیں آیا یہی وجہ ہے کہ فارنولے کے مطابق ایک آدمی پورا مسلمان ہے نمار پڑھتا ہے چلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے لیکن پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا اگر وارمان ہے لیکن مسلمان ہے لیکن پاکستان نہیں تسلیم کرتا اب جہاں آکے آپ کو ایک بات سمجھا جائے گی کہ یہ اسلام ہے صداقت ہے اسلام ہے کیا ہے اس کا فارنول آپ بننے بعد میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے نام پر باقی مسلمانوں کو جہنم کی آگ کی طرف جونکتے ہیں کہ تمہارا سن کا بیڑا غرق ہونے والا ہے کیونکہ مسلمان صرف وہ ہی وہ ہے آپ کو سمجھتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی اس کا منشاہ الہی نہیں سمجھ سکا جو آپ پر دعا کہتا ہے کہ تمہارا رہے ہوگا جس نے اسلام کے نام پر قوم کو گمراہ کیا اس کی بھی بقشت کے مشکل ہو گئے کام اور جس نے اسلام سے دور رہنے کا نعرہ لگا دیا اس کا بھی بقشت کے کام مشکل ہو گیا مطلب یہ ہے کہ اسلام پر چلنے کے لئے اپنی منشاہ ترک کرنے کا نام ہوگا جن لوگوں نے اپنی منشاہ کا مدافلت کی ہے اور انہیں لوگوں نے دفعان بچایا اور آپ گمراہ بغیر بات سن لوگ جن لوگوں نے جماعتیں بنائیں اس چارسی اسلام کو لے کر یہ اپنی مردی ہے یہ ہماری مردی نہیں ہے مقصد ہے کہ ایک ساک سار مومنٹ اللہ ہم سب کو شہید اور شادت جاتے ہوئی ہے مقصد یہ ہے کہ ایک جماعت کو ایک انداز سے چلایا ایک منشوبے کے ساتھ چلایا اپنی قوت کو اپنی جماعت کے رخ کو مرتب کرنے میں لگایا اور باقی جو قرآن صاحب عثمانوں کا حجون تھا اس کو نظر انداز کر دیا اور دتیجہ یہ ہے کہ ایک فرقہ بند فرقہ بننے سے اجتماعی زندگی دکت میں آگی میری بات سمجھا رہی ہے آپ کو فرقہ بنانے والے آدمی اگر تو اللہ نے اس کو کہا ہے تو بنا تو ہاں ہاں ہم اس کا پوچھ نہیں کہا سکتے اگر خود بنایا ہے تو یہ اچھا نہیں کیا آپ کو بات سمجھا رہی ہے تو وہ لوگ جو خود اپنے ذہن سے اپنے لئے ایک دینی فرقہ بشکل شاست بناتے ہیں اس کی ذمہاری اُن پر ہے اور اللہ تعالیٰ مطلعہ دین اور شہست کا کوئی شعور اداف تماتا ہے تو یہ اللہ کی کام ہے اس میں دکت والی کوئی بات نہیں ہے آپ لوگوں کے ذمہیں یہ کام ہے کہ یہ سوچو کہ یہ جو جماعت ہے یہ بنانے والا اپنے ذہن سے بات کر رہا ہے یا اس میں منشاہ الہی ہے اگر منشاہ الہی نہ ہو تو اس سے بھاگ جاؤ ایک بات جسے بھاگی آپ کو کہ یہ کیسے منشاہتا ہے ایک اور جماعت وہ جماعت جو ہے اس کا اطلق تبلیغ سے ہے خوبصورت جماعت خوبصورت تبلیغ لیکن یہ پارٹیشن کو قبول نہیں کیا مقصد یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا یہ نظام جو ہے یہ ہے اللہ حضر کیا اس کا سنٹر اللہ حضر سیاد انڈیا میں ہو یہاں بھی سوٹتے والی بات ہے اللہ تعالیٰ کا منشاہ کیا یہ ہے اسلام ایک گروہ اسلام ایک جماعت اسلام ایک فرقہ اسلام ایک دین اس کے اندر ایک نیاد ازام ایک نئی شکل میں پیدا کیا جائے تو وہ کیا اسلام کی خدمت ہے یا اسلام کے ساتھ مخالفت ہے اب آپ دیکھو قادیانی آپ نے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کہتے ہیں اب یہ جو ہے یہ پھر کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں اور باقی جو جمیل مسلمین ہے انہیں مسلمان نہیں کہتے ہیں اور اس کے نتیجے کچھ بھی ہو اسلام کا ٹوٹیلیٹی کے اندر ایک فرق پڑ گئے اسلام کی جامعیت میں ایک فرق پڑ گئے ایک اور فرق جو دینی طور پڑ بنا اس میں ایک اور فرق کا فرق پڑ گئے اسی طرح روانی انداز سے بھی جو فرقیں بنے ہیں اور وہ جو بڑے بڑے تھے مین وہ سارے یقصان تھے کہ یہ انداز ہے تعلیم کا یہ انداز ہے تملیق کا یہ انداز ہے ٹریننگ کا وہ سارے ایک جیسے ہوتے تھے جہاں فرق آ گیا ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کا شروع ہو گیا آپ اس وقت سے یہ سارے انداز ہیں آپ جو سمجھو کہ ذاتی بن گیا پر آپ کو گھڑا کا بن گیا اور جماعت شادیاں ہو گئی اور مسجد کے ساتھ چکڑا ہو گیا بندے کے ساتھ چکڑا ہو گیا بندے بھی قتل ہو گئے اور کیا ہے کیا تم اللہ کو مانتے ہو ہم کی مانتے ہیں آپ جو رسولت کے سلسلوں کو مانتے ہیں آپ کی عیاتیں بیٹس کی کام مانتے ہیں آپ کو مانتے ہو آپ کو مانتے ہو گیا 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 چکڑا آپ اندازہ یہ لگاؤ کہ آج تک اس بات پر جگڑا ہو رہا ہے کہ واقع کیا تھا اسلام کا بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو اکٹھا کر کے یہ اکٹھے ہو کے ایک مکمل اگو اکٹھا ہو کے ایک سمس مدل پڑے آپ کے ذریعے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکمل مسلمانوں کو کسی ایک آدمی پر مکمل یقین تھا تو وہ کہا جائے کہ کوئی پیر ملائی نہیں یعنی کہ ملت کا اگر کوئی پیر ملائی نہیں ہے یہ تفاق کی بات ہے تو وہ کہا جائے کہ جہاد ملت گمرا ہوگی کہ جائے کہ مکمل یہ ملت ہے آپ کا ڈین کی بات آ رہے ہیں تیجاب مطلب ہے وہ جی صحیح ہے اب یہ تیجاب کیا سب لوگ آپ نے غلطی کیا ہے اس کے اطاق تو پھر آپ تک خان پڑتے پڑتے جائنا غلطی کی سزاہ یہ تمجھو کہ آپ نے بطن بھی چھوڑا مشرقی بات جاپ بھی چھوڑا غارت چھوڑا عذیت ہے آپ بھی تکلیف ہے کل بھی تکلیف ہے کیوں اس کے پیچھے لگے ہو غارت مسلمانی ہیں تاں سے اور اگر وہ صحیح تھا تو آپ نے جی قلبانیاں دیا ہیں کہ بیٹھے بیٹھے آپ کو شہدت کا انعامل گیا شہدت کا انعامل گیا اور آپ کی زندگی ایک مقدس انداز سے داخل ہوگی اب یہ سوچول کیا ہو ایک ملک بان گیا اتنی قلبانی سے ایک ملک بان جانا بڑی بار ہے جب ملک بورے ہو چکے دنیا میں ایک نیا ملک پیدا ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے کل سے اب یہ آپ سوچو کہ صداقت کیا ہے اور پراؤگنڈا کیا ہے تو آلہ کہجئے کہ صداقت کیا ہوتی ہے اور مشہوری کیا ہوتی ہے کہ پراؤگنڈا کیا ہوتا ہے کہ خود کچھ لوگوں کو مشہوری کا انعام کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو فطرت کا حضرت دیتی ہے یہ کام ہے کہ جو فطرت کر رہی ہے وہ صحیح ہے تو اقبال جو ہے وہ صحیح ہے اگر تم اقبال جیسا کچھ مندہ چاہتے ہوگے تو غلط جاؤ تبریل صحیح ہے اور رومی صحیح ہے اور اگر رومی سے کچھ تم نقل کرنی شروع کرتے ہیں تو فطرت صحیح نہیں ہو کیونکہ وہ واقعی اور ہے اور فطرت نے کامال جیسے کیا ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے کسی دوسرے بندے سے ملتا نہیں ہے فطرت کی بندہ کی بات کر رہا ہوں عباد الرحمان کی بات کر رہا ہوں عباد الرحمان جو کہ خاص خرم ہے کہ گفتہ ہے او گفتہ ہے اللہ مغد کہ اس کا بندہ جو ہے جو اس کی بات کرتا ہے اللہ کے بندوں کی بات یہ ہے کہ اللہ کا خاص بندہ اللہ کے کسی خاص بندے کے این برابر نہیں ہوا کوئی پرکمبر کسی پرکمبر کے این برابر نہیں ہوا کیونکہ فطرت کے پاس اللہ کے بات اللہ کے بات اتنی بست ہے کہ کچھ تارہ کسی تارہ کے برابر ہونے کا حلی مدد ہے وہ ایک الانگی شان سے ہے ہر انسان اس کی الانگ شان ہے لیکن کوئی جو ہے اس کا بندہ کسی اس کے دوسرے بندے پر یا اس کا ولی کسی دوسرے ولی کے این مطابق جیسے ہوتا اور دونوں ولی برابر بندہ جہاں نا یہ برابر بندے کے برابر ہوگا یہ فوٹوکاپی ہوگی اب یہاں سے آپ رہاں سے نکال لو خود ساختہ جہاں نا یہ فوٹوکاپی ہوگا اور جو بے ساختہ ہے الانگی ہوگا تو یہاں سے آپ دیکھ لو کہ جو لوگ بلکل لکیر در لکیر فقیر در فقیر چلے آ رہے ہیں تو نئے نظام میں آپ پرانی کاپی چلے آ رہے ہیں اس کے اندر ایک دکت ہے یہ بات سمجھنی ہے کیقارد عظم کوں ہے اکوال کی اس لئے آپ اگر اللہ تعالیٰ کے حوالے رکھو زندگی کو تو وہ جس طرح آپ کو راستہ دے وہی راستہ تھی ہے حضرت آپ میری بات سمجھا رہی کیا بات کر رہے ہیں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ صداقت جو ہے اس کو پرپاگنڈے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور پرپاگنڈا جو ہے یہ انسان وہ کرتا ہے جس کا اپنا پرگرام ہو اللہ کا پرگرام ہو تو اس میں صداقت ہی ہونی چاہیے اور پرپاگنڈا نہیں ہونی چاہیے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پرگرام سارے دیکھو تو بشمار انداز سے نئے نئے لوگ آئے نئے نئے کام کر گئے اور پھر دین اسلام کی خدمت ہوتی تھی جس طرح اکبال اکلہ کی صاحب آیا اکلہ کی انداز سے بات آئی اکلہ کی انداز سے بات آئی ہوتا ہی لگا کوئی اور لوگ ہوں گے اس طرح کے واقع تو آپ یہ کہا رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو کرتے ہوئے آپ دیکھو کتاب سے ذات کا شعور نہیں ہوسکتا ذات کا شعور ذات کے پرکو سے ہوگا جہاں محرم ذات سے ہوگا سبحانہ اور وہ شعور حاصل نہیں ہوسکتا کتاب پڑھ کر جائے آپ اس بات کا امانہ نہیں ہوسکتے کہ رضاق کا کیا امانہ کہ رضاق دینے والا ہے رضاق دینے والا ہے رضاق دینے والا ہے کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے مفہوم کیا ہے وہ فنکشن کیا ہے رضاق دینے والا ہے اللہ تعالیٰ جب آپ مربانی کرنے والا فنکشن سمجھ نہیں آتا ہے رحمان کا فنکشن سمجھ نہیں آتا ہے کہ آپ پیدا کرتا ہے رحمان ہے یا زندگی ختم کرتا ہے رحمان ہے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی آپ کو کہ آپ امیر بنانے رحمان حافظہ کہ غریب کرتے ہیں رحمان ہے اللہ کی رحمت کیا ہے اللہ کی رحمت کیا ہے اللہ کی رحمت یہ ہے تو جو وہ کر رہا ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے اور یہ بات آپ کے اس حالت میں شعور نہیں آسکتا کہ آپ جانے والے بزرگوں کی ساتھ میں ملنا چاہتے ہو جن کا فصال ہو گیا یہ جسم پہ مل نہیں سکتا اور روح سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں اور جسم کو آپ چھوڑ دانی ہے جب تک جسم کو نہیں چھوڑیں گے تب تک فصال نہیں ہوگا ان لوگوں سے جن لوگوں سے آپ ملنا چاہتے ہیں یا کسی مشایق کرام سے کسی بزرگ کے پاس ملنا چاہتے ہیں تو آپ اس وجود میں ملنا نہیں ہے اور جس نے ملنا ہے اس کو آپ ازاد نہیں کرتے اس لئے کہتے ہیں مرنے سے پہلے پر جاؤ کسی مرنے والے سے ملنا ہے تو مر کے ملو گے اور ان کو ملاقات کی ضرورت ہے جو گزر گئے ہیں کسی زندہ سے ملاقات کی ضرورت ہے وہ زندہ ہو کے ملے گے اب یہ بہت چاہتے ہیں تو یہ راز ہے کہ کوئی بزرگ اپنے اولاد میں کسی سے ملنا چاہے کوئی بزرگ گزرا ہوا بزرگ اپنے آنے والے زمانے میں کسی سے ملنا چاہے تو وہ این عالم بشریت میں آکے ملے گا اور آپ میں سے کوئی شخص گزرا ہی سے ملنا چاہے تو آپ عالم وجود سے با رکھ ملے گا اور یہ دو طریقے ہیں وہ ملے اس عالم میں تم ملو تو اس عالم میں اس لئے یہ بات آپ کو سمجھا جانے جائے ایک بات سمجھ آگئی تو مسئلہ آپ کی حال ہو جائے اور صداقت کو سمجھا جائے کہ صداقت کیا ہے صداقت اس کو عمر ہے بس یہ بات سمجھا جائے اور جو تمہارا عمل ہے اس میں کوئی اگر بڑا ہو سکتی ہے کچھ اس میں منفط کا خیال ہو سکتا ہے کوئی ذاتی پرہ بگڑا ہو سکتا ہے انسان جائے وہ فیم سے غریر کرنا چاہے تاب بھی یہاں مشکل کر سکتا ہے ہوتا ہے تو بعض اوقات چلتے چلتے اچھا توفہ دیا کسی کو آپ نے پھر تھوڑے جب ہم روک جاتے ہیں کیا خیالے آپ کو اس توفہ کے بارے پر پوچھتے ہیں انسان میں بڑا بشکل سے لیا تھا یہ میرا خیال ہے کہ وہاں سے ہم نے فرانسا ہی واپسی پر یہ لیا تھا ہائپل ٹاور پڑے ایک آدمی ملا تو اس نے یہ لیا آپ کو کیا خیال ہے رسید ضرور لے گا بغیر رسید کیا ہے توفہ نہیں لے گا انسان کی خوبی ہوتی ہے اور فوٹو دکھائے گا تو اس میں آپ نے فوٹو ہوگا ضرور دکھائے گا یہ دکھا ہے نا وہ فوٹو انسان آپ کو آپ کو تھوڑا سو نمائع کرتا ہے نمائع کرنے کی تمنہ ہجاب ہے محفوظ کرنے کی تمنہ ہجاب ہے نمائع کرنا محفوظ کرنے کی تمنہ کرنا اور وہ نمائع کریں اور وہ محفوظ کریں تب پہت یہ بات یہ ہوتا ہے اس لئے آپ اس کا خیال کرو وہ تو بہربانکتہ ہے آپ کو کوئی بات نہ کرو کہا جاہاں کہا جاہاں بے بھانی ہوگا اور تم علماء اکرام بنتے بنتے اور نتیجہ یہ ہوا کہ تم جوکش بنا پاکستان کے سلافی بولتے رہے ہیں آجتے بچارہ کہ فارسان بولتے بولتے چلا گیا بچارہ یہ سکھو گا مقصد یہ ہے کہ مشیط کو سمجھ نہیں سکے تو انسان نہیں سمجھ سکتا آپ اگر سمجھنا چاہو تو یہ ہے کہ تسلیم اس کے بیس لوگوں کو تسلیم کھو اور تنظیموں کو اگر بنانا بھی ہے کسی کو تنظیم بنانا ہے تو جمیر موامنین کی تنظیم یہ سب سے چیتنظیم چاہیے کہ بس لوگوں کو اکر دھاؤنے چاہیے کہ مجھے پاکستانیوں کو بولو